السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سہوں گے اللہ سے دعایں جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں آج کل بچوں کے اقزام چل رہی ہیں پیپر چل رہی ہیں اور یہ چھ مہینے میں تین مہینے میں بار بار آتے ہی رہتے ہیں ایسے وقت میں بچے اپنے والدین سے اور اپنے ٹیچرز اور اسات عزا سے وظائف معلوم کرتے ہیں کہ اقزام میں اچھے نمبروں سے کامیابی حاصل کرنے کے لیے کوئی دعا یا وظیفہ بتا دیا جائے آج میں آپ کی خدمت میں بہترین چھوٹے چھوٹے دو وظیفے بھی شیئر کروں گا لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک ضروری بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھئے وظائف کی برکات اور دعاوں کی برکتیں مسلم ہیں ان سے فائدہ ہوتا ہے جب آپ وظیفہ کرتے ہیں تو اس کا بھی فائدہ ہوتا ہے اور کسی کام کے لیے دعا کرتے ہیں اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وظیفے اور دعاوں کی وجہ سے جو اصل بیسک ہے بیسک ہے یعنی محنت پڑھائی کے لیے جو تیاری ہے اقزام میں پاس کرنے کے لیے جو محنت ہے ہم اس کو اگنور کر دیں بلکہ اصل تو یہ ہے کہ ہم اپنی پڑھائی میں مکمل فوکس کریں اور جو بھی ہمارا جو بھی جن چیزوں کی بھی ہمیں اپنے اقزام کے لیے تیاری کرنے چاہیے ان کی کامل طریقے پر تیاری کریں ایسا نہیں کہ سرسری انداز میں صرف وظیفوں اور دعاوں کے بھروسے اپنے آپ کو بٹھا لیں یہ شریعت کے مزاج کے خلاف ہے سبب کے درجے میں جو چیز آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کا جو بھی سبب ہے اس سبب کو اختیار کریں آپ اگر اچھی ایڈیوکیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں اچھی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں اچھی ڈگریہ وصول کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پڑھائی میں محنت کریں اور پڑھائی میں محنت کے نتیجے میں اچھے اقزام نمبرات لائیں اقزام میں اور پھر اس کے نتیجے میں آپ کو اچھی ڈگریہ ملیں گی اچھی پوستیں ملیں گی اور ساری چیزیں آپ کو پھر ملیں گی اور اگر آپ پڑھائی کے دوران محنت ہی نہ کریں پورے سال اسکول کلاس میں جا کر کے فوکس ہی نہ لگائیں پڑھنے پر اور گھر پر اگزام کی تیار ہی نہ کریں دعا اور وظیفے کی آس لیے ہوئے بیٹھے رہیں تو یہ پھر غلط ہے یہ ٹھیک نہیں ہے یہ شریعت کے مزاج کے خلاف ہے تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ کرنا ہے کہ خوب محنت سے اپنے بچوں کو پڑھنے کی ترغیب بھی دینی چاہیے اور بچوں کو خوب محنت سے پڑھنا بھی چاہیے جتنا ان کی بس میں ہیں اتنی محنت کرنی چاہیے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے دعا بھی کرنی چاہیے اور وظیفے کا بھی احتمام کرنا چاہیے اگزام کے وقت میں کیا وظیفہ پڑھیں میں یہ شوٹ شوٹ چھوٹے چھوٹے دو وظیفے پڑھنا رہا ہوں بچوں کے لیے تاکہ ان وظیفوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کو نمبرات بہترین نمبرات سے کامیابی دے کیا کریں یا ناصر ناصر اللہ تعالیٰ کا نام ہے یا ناصر آپ ہر فرض نماز کے بعد اکیس مرتبہ پڑھا کریں سارے اسٹوڈینٹس اس کو محفوظ کر لیں اور ہر فرض نماز کے بعد اگزام کے پیریڈ میں اکیس مرتبہ یا ناصر پڑھا کریں پہلا وظیفہ یہ ہے اور دوسرا وظیفہ اگر آپ یہ نہیں کرنا چاہتے تو یہ دوسرا کر لیں روزانہ فجر کی نماز کے بعد یا علیم ایک سو پچاس مار پچاس مرتبہ پڑھا کریں روزانہ فجر کی نماز کے بعد یا علیم ایک سو پچاس بار پڑھا کریں اور اسی طریقے پر امتحان کے دن خاص طور پر اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں یا علیم انشاءاللہ تعالیٰ ان وظیفوں کی برکت سے اور آپ کے محنت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو عالی تری نمبرہ سے کامیابی نصیب کرے گا صرف محنت پر بھی اتنا آپ کو ڈپینڈ نہ کریں اور صرف وظیفوں پر بھی نہ وظیفے بھی پڑھیں اللہ سے دعائیں بھی کریں اور اسی طریقے پر جو بنیاد اور بیسک ہے یعنی پڑھائی کی پڑھنا محنت کرنا اس کو بھی کریں پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے آپ کی پڑھائی میں چار چاند لگاتا ہے امید کرتے ہیں آپ کی بات سمجھ آگئی ہوگی دعاوں کی درخواست ہیں پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ